مرد اور عورت دونوں میں ایک دوسری کے لیے بڑی کشش رکھی دونوں میں ایک دوسرے کے لیے اندر سے ایک دوسری کی طرف بڑھنے کی خواہشات رکھی یہ کشش یہ خواہشات یہ انسانوں کی ضرورت ہے انسانی معاشرے کی ضرورت ہے نسل کی افضائش کی ضرورت ہے تمدن کے فروغ کی ضرورت ہے اس لیے اللہ نے یہ کشش رکھی ہے اور اگر تمام جانداروں کا معازنہ کیا جائے حیوانوں اور انسانوں کے مقابلے میں انسانوں میں بہت بڑھا کر کے رکھ لیکن اس کشش کو اس اندرونی حیجان کو بے مہار نہیں چھوڑ دیا بلکہ اس کے لئے اخلاقی حدود متعین کیے ان خواہشات کی تکمیل کس طریقے سے ہو سکتے ہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلى رسول الامین وعلى آلہ وصحابہ اجمعین الہی ومیدین اما بعد قال اللہ تعالیٰ في کتابه المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم في صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرزون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافزون الا على ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغا وراء ذلك فاولائکہم العادون وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من يضمن لی ما بین اللی حیئی وما بین رجلی ازمن لہ الجنہ برادرین اسلام اور حق ہے کہ آپ کی تعلیمات کا ذکر ہو ہمیشہ اسلام کی تعلیمات کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا ایک امتیاز یہ ہے کہ وہ ہر زمانے کے ساتھ چلنے کے لائق ہے ہر زمانے کے لئے ان تعلیمات میں رہنمائی ہیں ہر زمانے کے مسئلے کا حل ہے ان تعلیمات میں آج کے زمانے کے مسائل میں ایک بہت بڑا مسئلہ سنف ناسک کی عزت و عصمت کی حفاظت کا ہے عورتوں کی عزت و عبرو کی حفاظت کا ہے آپ اخبار اٹھائیے سوشل میڈیا پر جائیے برکی ذرائع بلاک پر جائیے ہر جگہ یہ خبر چھائی ہوئی ہے کہ ظالم مرد نوجوان عورتوں کی عزت پر ٹوٹا پڑ رہا ہے بڑے بڑے سروے اسکرین پر تیر رہے ہیں کہ ہر منٹ پر ایک تشدد کا واقعہ یا ظلم ہوتا ہے ہر دس منٹ میں ہندوستان میں کسی نہ کسی ایک عورت کے ساتھ زیادتی ہو جاتی ہے بہت پریشان ہے سب لوگ حکومت بھی پریشان ہے انتظامیاں بھی پریشان ہے عدلیہ بھی پریشان ہے باپ بھی پریشان ہے بھائی بھی پریشان ہے شوہر بھی پریشان ہے کہ آخر کیسے بچے گی اس کی بہن کی عزت کیسے بچے گی اس کی بیٹی کی عزت کیسے محفوظ رہے گی اس کی بیوی کی عزت کیسے محفوظ رہے گی ماں کی عزت کیسے کیسے گھناؤنے واقعات روز ہو رہے ہیں روز ہو رہے ہیں بہت پریشان ہے سارے لوگ اور اسی پریشانی کے عالم میں کبھی کبھی یہ آواز بھی سنائی دے جاتی ہے کہ اس درد کا مداوہ تو اسلام کے پاس ہے اس بیماری کا علاج تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہے اس بیماری کا صحیح طور پر حل اسلام کے پاس ہے اور میرے امام والے بھائیو یہ بات ہم بہت فخر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں بہت اتمنان کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں اسلام کے پاس ہے ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں اس کا حل ہے اور بہت پختہ حل ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک نبی ہے انقلابی تعلیمات لے کر کے آئے پورے معاشرے کو بدلنے کے لئے آئے اور معاشرے کے اصل یونٹ تو ایک مرد اور ایک عورت ہے گنیادی یونٹ ان کے درمیان تعلق کی نویت کیا ہو کیسی ہو کیا حدود و قیود ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں مطلقین فرمائیں گے جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زمانہ ہے وہ زمانہ بھی آج کی عباہیت پسندی کی طرح آج کی جنسی آنارکی کی طرح وہ زمانہ بھی آجیس تھا اس بات سے اس زمانے میں بھی مردوں اور عورتوں تعلقات میں بیلنس نہیں تھا اس زمانے میں بھی مرد ہاوی تھا اس زمانے میں بھی عورتیں مردوں کی چارہ تھیں اسلام نے قرآن نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام باتوں کا بہت متوازن حل پیش کیا اور اپنے زمانے میں ان میں سے ایک ایک جس کو مستحقم کر کے دکھایا سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات مبارک کو اپنے معاشرے کے سامنے پیش کیا یہ آسان کام نہیں ہے کوئی آدمی اپنا بچپنا اپنی جوانی اپنی شعور کے عمر ذمہ داری کے عمر اپنے دوستوں کے سامنے پیش کر دیں اپنے آبادی کے سامنے پیش کر دیں اس لئے تو اسے تو معلوم ہے نا کیا 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 اس نے گل کھلائیں یہ اپنے آپ کو اپنی اس آبادی کے سامنے پیش کرنا پاکیزہ شخصیت پاکیزہ کردار کے ساتھ پیش کرنا یہ نبی کی ذات کر سکتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پاکیزہ کردار کو پیش کیا کہ میری اس زندگی کو تم لوگ شہادت دے سکتے ہو جاہلیت کے زمانے کے بھی کہ آپ نے کبھی کسی کے ساتھ کوئی ایسا بد اخلاقی کے معاملہ نہیں کیا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی باریکی کے ساتھ بہت ہی حکمت کے ساتھ مرد اور عورت کہ کیا حقوق ہے کیا ذمہ داریاں ہیں کیا نفسیات ہیں کیا تقاضے ہیں معاشرے میں ان کا کیا مقام ہے کونسی یونٹ معاشرے کی کس ضرورت کو مکمل کرتی ہے ان باتوں کی بہت اچھی طرح سے تعین فرمائی پہلی بات جو سب کے سامنے آتی ہے وہ ہے کہ اللہ نے مرد اور عورت دونوں میں ایک دوسری کے لیے بڑی کشش رکھیں دونوں میں ایک دوسرے کے لیے اندر سے ایک دوسری کی طرف بڑھنے کی خواہشات رکھیں یہ کشش یہ خواہشات یہ انسانوں کی ضرورت ہے انسانی معاشرے کی ضرورت ہے نسل کی افضائش کی ضرورت ہے تمدن کے فروغ کی ضرورت ہے اس لیے اللہ نے یہ کشش رکھی ہے اور اگر تمام جانداروں کا معازنہ کیا جائے ہیوانوں اور انسانوں کے مقابلے میں تو انسانوں میں بہت بڑھا کر کے رکھیں لیکن اس کشش کو اس اندرونی حیجان کو بے مہار نہیں چھوڑ دیا بلکہ اس کے لیے اخلاقی حدود متعین کیے متعین کیے ان خواہشات کی تکمیل کس طریقے سے ہو سکتی ہے اسی طریقے سے مرد اور عورت بظاہر دیکھنے میں دو ہاتھ دو پیر دو آنکھیں برابر برابری کا بہت سارا نعرہ لیکن یہ تو پیدا کرنے والا جانتا ہے کہ دونوں سنفوں کی الگ الگ خصوصیات ہیں اس لیے دونوں کی الگ الگ ذمہ داری ہیں متعین کی دونوں کے الگ الگ دائرے متعین کیے دونوں کے الگ الگ حقوق متعین کیے اور معاشرے کی بنیادی یونٹ بتائے کہ ایک دوسرے سے ان دونوں کی تکمیل ہوتی ہے یہ جو بہت معتدل درمیانی جو تقسیم ہے یہ جو خط فاصل ہے کہ صرف اسلام نے کیا ہے قرآن نے کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے یہی اخلاقی حدود اور یہ یہی بنیادی خط فاصل عورت اور مرد دونوں کی عزت و عبرو کی حفاظت کرتے ہیں دونوں کی عفت و عصمت کی حفاظت کرتے ہیں اس کا قرآن مجید میں جگہ جگہ تذکرہ ہے اس میں جو سیدھے احکام ہیں جو ہدایات ہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے کامیابی کا کیا راستہ ہے ناکامی کا کیا راستہ ہے کیا حلال ہے کیا حرام ہے اور کیا ضروری ہے کیا غیر ضروری ہے سب باتوں کی بہت واضح تقسیم ہے فرمایا اللہ تعالی نے قرآن مجید میں سورہ ممنون کے کا ابتدائی رکو اس کی چند آیات میں نے پڑھیں کی کامیاب ترین انسان وہ ہے جو نمازوں کا احتمام کرے خوشو خوضو کے ساتھ پڑھیں پھر زکاة کا تذکرہ ہے ان میں چار باتیں ہیں جو انسان کو اپنے آپ پر اخلاقی اعتبار سے مضبوط کرتی ہیں اولے کی کامیابی اگر چاہیے انسان کو کسی بھی انسان مومن کو خاص طور سے تو اسے ہر طرح کے لغویات سے بچنا ہوگا پھر فرمایا والذینہم لفروجہم حافظون جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں پھر یہ فرمایا کہ یہ اللہ نے یہ جو خواہشات رکھی ہیں بندوں کے اندر یہ ضرورت ہے سماج کی جو اس کی جائز طریقوں سے تکبیل کریں پھر فرمایا ان جائز حدود سے جو بھی تجاوز کرے گا وہ اللہ کے قانون سے بغاوت کرے گا انہی بنیادی خطوط پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی صالح پاکیزہ معاشرہ تعمیر کیا آپ نے قرآن نے اسلام نے متعین کر دیئے کی خواہشات کی تکمیل کا جائز طریقہ نکاح ہے بالک ہو جائے لوجوان شادی کر دینی چاہیے وقت پر گردینی چاہیے بہت انتظار نہیں کرنا چاہیے یہ جو ہمارے یہاں بہت لمبا انتظار ہوتا ہے برسر روزگار ہو جائے اپنے میعار کا مل جائے گھر بار ہو جائے تب جا کر کے شادی ہوگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ کہا کچھ بھی نہیں تھا اس بندے کے پاس کہ جاؤ اپنا پیالہ لے آؤ اور جلدی سے آپ نے اس کے لئے انتظام کیا اور رکھا کی شادی کرو تو شادی نکاح یہ بہت گنیادی انسٹیوشن ہے جو تذیب کے متوالوں نے اسی کو پیچھے کیا کہ اپنا من اپنے پاس آزادیاں ہیں جب چاہیں جہاں چاہیں سستے داموں سہولیات ایویلیبل ہیں اپنی خواہشات پوری کریں ایسی تمام باتوں سے اسلام نے رکا وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا اِنَّوْكَا نَفَاحِ شَهْتًا وَسَاعَ سَبِيلًا قریب نہیں پھٹکنا ہے یہ نہیں کہ کر گزرنا ہے اس کے قریب نہیں پھٹکنا ہے اس کے محرکات کے طرف نہیں جانا ہے وہ جن باتوں کی طرف اکسائے اس کی طرف نہیں جانا ہے نکاح ہو سلیقس ہو آسانی کے ساتھ ہو وقت پر ہو اور اگر ایسا ہو کہ آدمی بلکل ہی نکاح نہیں کر سکتا لیکن حیجان اس کو ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ رکھو یہ حیجان کو کنٹرول کرنے والی چیز پھر صرف یہ نہیں کہ نکاح کرو اور زنا کے قریب نہ جاؤ نکاح کے لئے سہولیات بھم پہنچائیں اور کوئی آدمی اس آخری انتہائی اقدام کی طرف نہ جائے دھیر ساری تدابیر کی کہ کس طرح سے بچا جا سکتا ہے ان برائیوں سے انسان کے اندر ایک فطری طبیعت میں ایک اس کے اندر حیاء ہے شرم ہے سب کے اندر مرد کے اندر بھی ہے عورتوں کے اندر بھی ہے یعنی یہاں تک کی وہ عورتیں جن کو کسی بھی ضرورت کے تحت سماج میں ننگا کر کے پیش کر دیا جاتا ہے ان کی بھی حیاء کہیں نے کہیں دکھائی دے جاتی ہے سماج نے ان کو بلکل بے حیاء بنانے کی کوشش کی اس کے باوجود اندر کا وہ طبیعت جاتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی روحی الحیاء روح یہی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آدمی کوئی حیاء کو کھو دے تا پھر جو من چاہے وہ کرے بہت بڑا زیور ہے انسان کا انسانیت کا حیاء کا یہ حیاء ہی ہے جو آنکھوں کی چوری سے ہاتھوں کی چوری سے قدموں کی چوری سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا کہ ان چوریوں سے بچو کیا کوئی کسی کو نامہرم کو بری نگاہ سے آنکھوں سے دیکھتا ہے تو آنکھوں کے زنے ہاتھ سے مس کرتا ہے تو ہاتھ کا زنہ پیر بڑھا کر کے اس طرف لے جاتا ہے تو اس کا ان سب چیزوں سے حیاء روک دی ہے حیاء نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس وقت روکا جبکہ اس وقت کا جو بادشاہ وقت تھا اس کی بی بی کے وہ کنٹرول میں تھے وہ جبر کر رہی تھی کہ میرے ساتھ گناہ کرو ان کی حیاء نے ان کی ایمانی غیرت نے اس کی اجازت نہیں دی حیاء کا مظہر اللہ تعالی نے قرآن مجید میں حضرت مریم علیہ السلام کو بتایا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بتایا کہ جب ان کو یہ خبر دی گئی کہ حمل ہے آپ کے پیٹ میں انہوں نے سب سے پہلے تو یہی بات کہی کہ ایسا کیسے ممکن ہے پوری شعور کے ساتھ میں کہتی ہوں کہ مجھے کسی مرد نے مس نہیں کیا تو یہ حیاء جو بہت قیمتی زیور ہے جس کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت طرح سے ترغیب کی اور یہ بہت ساری برائیوں سے بچانے والی ہے حیاء ہی کا ایک مظہر ہے جس کے بارے میں اللہ تعالی نے قرآن مجید میں کہا کہ تم لوگ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا قُلِّ الْمُؤْمِنِينَ يَغْزُّ مِنْ اَفْسَارِهِ جب قُلِّ الْمُؤْمِنِينَ کہا گیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسلمان مردوں سے کہو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں عام طور سے حکم جو آتا ہے وہ اسی طریقے سے آتا ہے لیکن پھر فرمایا وَقُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْزُزْنَ مِنْ اَفْسَارِهِ اور مومن عورتوں سے بھی کہو کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں پہلا محرک جو ہوتا ہے وہ آنکھوں پر ملنا ہوتا ہے تو یہ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ایک مرتبہ نگاہ پڑ جائے تو نیچی کر لو اس کو اور دوبارہ پھر سے نگاہ اٹھا کر کے دیکھنا یہ تو ہلاکت کی طرف نہیں جاتا ہے تو غز بسر کا جو حکم ہے یہ صرف سامنے کسی غیر محرم کو دیکھنے کی ممانیت نہیں ہے اب تو غیر محرم آپ کے پاس پتہ نہیں کن کن صورتوں میں ہیں اس کے فوٹوز ہیں اس کے ویڈیوز ہیں شوشل میڈیا پر پتہ نہیں کیا کیا گندی گندی چیزیں ہیں ان سب سے غز بسر کرنا ہے ان سب سے بچنا ہے اس لیے کہ برائی کی طرف یہ ویڈیوز یہ تصویریں یہ حیجان پیدا کرتی ہیں لے جاتی ہیں پرن مجید میں پھر اور جو چھوٹی چھوٹی چیزیں تھی ان سب باتوں کے بارے میں منع کیا یہ جو زبان کا فتنہ ہے تھوڑی سی باتچیت کی تھوڑی سی غزل سنی سنائی تھوڑا سا شیر سنا سنایا اور اس کے بعد فتنی مبتلا ہو گیا علاقہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بات فرمائی جو شخص مجھے اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی زمانت دے دے میں اسے جنت کی زمانت دیتا ہوں اور بشارت دیتا ہوں یہ دو بہت بڑی چیزیں جو ہمارے پاس ہیں جن کی حفاظت کرنا ہے ہمارے بھائی پوری تعلیم ہے اسلام کے سلسلے میں کیا کرنا ہے مردوں کو کیا کرنا ہے عورتوں کو خسن کی نمائش کا مسئلہ ہے وہ جاہلی عورتیں کیا کرتی رہی ہوں گی ننگی تو نہیں گھومتی رہی ہوں گی کچھ کپڑے رہتے رہی ہوں گے بے پردہ رہتی رہی ہوں گی پائل پہن کر کے ناشتی رہی ہوں گی آج کے زمانے کا جو حسن کا مظاہرہ ہے جو حسن کا مقابلہ ہے اور صرف وہ مقابلہ حسن نہیں جو عالمی پیمانے پر ہوتے ہیں یا نیشنل سطح پر ہوتے ہیں جو ہم لوگوں کیا شادیوں میں ہوتے ہیں اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ گناہوں کو دعوت دینے والی چیز ہے ان باتوں سے بچو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسی خوشبو لگانے کی بھی ممانیت کی جو ہائی جان پیدا کرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طرح کی اریانیت سے بچنے کی ترغیب کی ہم لوگوں کے میرے ایمان والے بھائیوں واضح طور پر معلوم ہے کہ مرد کا دائرہ الگ ہے عورتوں کا دائرہ الگ ہے عورتوں کو گھر میں رہنا ہے تو گھر میں رہنے کا مطلب یہ نہیں کی جیسے چاہے رہیں عورتوں میں گھر میں فلڈ ریس ہے جس میں سرڈھکا ہونا بھی ہے چاہے وہ اپنے مہرم لوگوں کے ساتھ ہو اببہ کے ساتھ ہو دادا کے ساتھ ہو شوہر کے ساتھ ہو بیٹوں کے ساتھ ہو وہاں بھی فلڈ ریس میں ان کو رہنا ہے سطر جس کو کہتے ہیں مردوں کی سطرہ الگ ہے عورتوں کی سطرہ الگ ہے عورت اگر اپنے گھر میں کوئی داخل ہوتا ہے استیزان کا حکم ہے کہ اجازت لے کر کے جاؤ پہلے کھٹ کھٹاؤ ایسا نہ ہوں کہ عورت اس حالت میں ہو جس میں اس کا پورا پردہ نہ ہو یہ اتنی اس حد تک احتیاط ہے اسلام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں عورت سے اکیلے میں ملنے کی ممانیت شوہر نہیں ہے شوہر کا دوست جا کر کے ملاقات کر لے اس کی اجازت نہیں شوہر کا بھائی جا کر کے ملنے اس کے لئے اجازت نہیں فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سب سے بڑا دشمن فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو انسان کے دل کے اندر شیطان بیٹھا ہوتا ہے وہ اس وقت ورگل آ سکتا ہے اسلام نے محرم غیر محرم کا ایک لائن کھیچی اسلام نے یہ بتایا کہ خاتون گھر سے جب باہر نکلے گی تو اس کے لئے ایک اور حکم ہے اسے ہجاب کرنا ہے اسے پردہ کرنا ہے یہ ایک مستقل موضوع ہے جس پر ارک سے گفتگو ہونی چاہیے میری ایمان والے بھائیو یہ جو باتیں میں نے آپ کو بتائیں قرآن مجید کی حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی حوالے سے ان میں کوئی بات میرا خیال سے نئی نہیں ہے سب آپ جانتے ہوگا آپ نے پڑھا ہوگا آپ نے سنا ہوگا کہ یہی این اسلامی تعلیمات ہیں اس کے باوجود زمانے کی چمک دمک سے متاثر ہو کر کے جو فیشن ہے اس کی کشش دیکھ کر کے ذرائع بلاگ جو روز نئی چیزیں ہمارے سامنے پر سورتا ہے لاتا ہے ڈالتا ہے اس کو دیکھ کر کے یا بعض دفعہ بہت اسمار لوگ جو دقیہ نوسیت کا تانہ دیتے ہیں ان سے گھبرا کر کے ہمارے ہاں بھی بہائی آگئی ہے ہمارے گھروں میں آگئی ہے ہماری تقریبات میں آگئی ہے ہمارے بچوں میں آگئی ہے میں نے شروع میں میرے بھائیوں ربیل اول کا حوالہ دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا حوالہ دیا کیا یہی محبت ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم کہیں کہ ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے ہم آپ کے راستے پر نہیں چلیں گے زمانہ جس طرف لے جا رہا ہے ہماری ماں ہیں ہماری بہنیں ہماری بیٹیاں اس راستے پر جائیں گی یہ کیسے محبت ہے میرے ایمان والے بھائیوں محبت کا یہی تقضی ہے ہمارے دین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عفت و عصمت کی حفاظت کا جو اتنا قیمتی سرمایہ دیا ہے اتنا اچھا لاحے عمل دیا ہے آپ کی طرف تو اب مغرب دیکھ رہا ہے وہ آزادی کے متوالے اس طرف دیکھ رہے ہیں کہ یہاں جائیں تو شاید ہمیں پناہ مل سکتی ہے یہاں جائیں تو شاید ہماری عزت و عبرو کی حفاظت ہو سکتی ہے ہمیں کیا ہو گیا ہے ہم ان کے راستے پر چل رہے ہیں میرے ایمان والے بھائیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سندت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کتاب لے کر آئے ہمیں دے کر کے گئے ان سب کا تقاضہ یہ ہے کہ ہماری زندگیاں اس کی روشنی میں استوار ہوں ہم ان کے کہے پر چلیں ان کے مطابق اپنے معاشرے کو استوار کریں دنیا آپ کی طرف امیدوں کی نظر سے دیکھ رہی ہے آپ دنیا کا بھلا کر سکتے ہیں کرو رو اپنی ماں و بہنوں کی عزت و عبروں کی حفاظت کا ذریعہ بن سکتے ہیں اس دعوت کے ذریعے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے تو بہت تیم تیسر ماہ ہے میرے بھائیو آپ کے پاس دعو فرمائیں کہ اللہ تعالی ہمیں اس کا صحیح شعور عطا فرمائے عفت و عصمت کی پران و سنت نے جو تعلیم دی ہے اسے پوری کی پوری اللہ تعالی ہمیں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہمارے مردوں کو بھی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہماری عورتوں کو بھی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی ہمارے معاشرے کو اس کا صحیح طور پر مظہر بنائے ان تعلیمات کو جو اللہ تعالی نے ہمیں دی ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی ہیں اللہ تعالیٰ اس کو دنیا تک ہمیں پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے میرے بھائیو پیاری رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے یہی حق ہے پھر جلوس نکالنا علم بلند کرنا کچھ کھانا پینا وہ رسومات ہیں اس کے لئے تو کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا ہے جو کرنے کے لئے کہا ہے جو ہم سے چھوٹ رہا ہے اسی کو پکڑ لیجئے کامیابی اسی میں ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ ممنون کامیاب ہو جائیں گے جو ان 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 صفات پر عمل کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں ان صفات کو شوری طور پر اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے بارک اللہ لنا و لکن فلقرآن نظیم و نافعنا و ایعاکو بل آیات و بزکر لیاکیم